اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امثال لعلو المکنون اچھا مکنون کا مطلب بتا ہے کیا ہوتا ہے ایک جولیر ہے نا واللہ ہی وہ اپریشیٹ کرے گا اس آیت کو آپ نے دیکھا کب یہاں بڑی ایکسپنسیف ترین جولیری کی شاپ میں گئے ہیں اور آپ ان سے کہتے ہیں پوری دنیا کا کوئی بھی ایکسپنسیف جولیری شاپ لے لیں آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو سب سے مہنگا ترین پرل ہے نا جو بھی ہے آپ وہ نکالیں ڈائمنڈ تو ہوتا ہی ہوتا ہے ایکسپنسیف دو وی ایٹیز ریپڈ جس پاؤچ میں بڑا سلکہ پاؤچ ہوتا ہے اور بڑا گورڈن کا ریبن ہوتا ہے وہ پھر اوپن کرتا ہے دیکھیں ہمارا دماغ یہاں تک ہی جاتا ہے بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حور و نعین ہوں گی کہ امثال لعلو المکنون یسے چھپائے ہوئے یعنی پرلز موتی و اقواب موضوع بیٹھے ہوئے ہیں ہائے تھرونز پہ ان کو کچھ برا سننے کو نہیں ملے گا کیونکہ ان کو دنیا میں بہت تانے مل گئے مولوی دین پہ چلتے ہو ننجا پردہ کیوں کیا ہوئے پانچے کیوں کیا ہوئے پانی ہے نیچے یہ سب بات ہیں نا یہ سب بات ہیں ان کو وہاں جس طرح سے دنیای لوگ یا گناہگار لوگ نکوں پہ ہستے تھے اسی طرح سے نیک لوگ ان پہ ہس رہے ہوں گے بات ہیں بات ہیں یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے ہمیشہ ہمیشہ آپ اس مانو اور فانسہ بیٹھے ہیں کہ اچھا اور سنائیں اسٹوری کیسی تھی الہمین و طالب ساتھ بیٹھے ہیں آپ ساتھ سریکم ساتھ اکیلے بیٹھے ہیں باتیں کرتے جا رہے ہیں باتیں کرتے جا رہے ہیں میں اس بندے کے بارے میں سوچتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ بھلائے گا پاس ساری دنیا سے الگ کردے گا پردے میں صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہ شخص ہے اللہ تعالیٰ اس کے کندوں پر ہاتھ رکھے گا اس شخص کے کندوں پر ہاتھ رکھے گا اور اس کو بتائے گا کہ تُو نے یہ بھی کیا تھا اللہ تعالیٰ کہیں گے جس طرح تُو دنیا میں لوگوں کے ہم تو بڑی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے راز پتا چل جائیں لوگوں کی باتیں لیکھوں پتا چل جائیں میں سب سے پہلے نشر کروں لوگوں کو بتاؤں اس میں یہ ہوگا کہ جس طرح تُو نے لوگوں کا پردہ رکھا تھا اپنے مسلمان بھائی بہنوں کا پردہ دنیا میں رکھا تھا آج میں بھی تیرے گناہوں کا پردہ رکھتا ہوں اور جا جنت تیرے پر میری تمام عمر جنت میں جا رہی ہے سب جنت میں جائیں گے ایکسپ جو ریفیوز کریں گے نہیں ہمیں ہمیں نہیں جانا سب رہا کہ رسول اللہ کوئی شخص ہوگا جو ریفیوز کرے گا آپ نے اس پر رمایا جس نے مریعتات کی وہ جائے گا اور جس نے مرنہ فرمانے کی وہ جہلے میں جائے گا یعنی اس نے انکار کیا اب یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں جو اس کو اس کی لیٹک رجال لا تلہیهم تجارت ولا بیعن ان ذکر اللہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے رجال مرد ہیں جو بندے ہیں میرے لا تلہیهم تجارت ولا بیعن ان ذکر اللہ تجارت مال کی ریل پیل انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہم اگر بیزنس ڈیل میں ہیں اور ہماری نماز لیٹ ہو گئی ہم ان میں سے نہیں ہیں اگر ہم اپنا ہم لیٹو پر کام کر رہے ہیں پروجیکٹ بنا رہے ہیں پریزنٹیشن بنا رہے ہیں اور ہماری نماز لیٹ ہو گئی نماز لیٹ تو دور کی بات اللہ کے ذکر سے ہم غافل ہو گئے اللہ کہتا ہے پھر یہ مرد نہیں ہے پھر یہ میل تو ہے یہ بات ہے ہم کبھی ایک ایک مثال دیتے ہیں اکثر لوگ اس کو اسی طرح سمجھتے ہیں کہ میں اپنا دنیاوی کام کر رہا ہوں اور نماز کر رہا ہوں کہ وہ تھوڑے سا ٹائم کے لیے بیس منٹ نکالے اور آپ نے آپ اس لمحے مطلب جس در ہمیں شوق آیا جس در ہمیں شوق آیا جس در ہمیں شوق آیا مسجد میں جانے ان میں سے ایک ایسے شخص ہیں قلبہ معلکتن فی المسجد یعنی دل جانے لٹکا ہے لٹکا ہے مسجد میں اس فیزیکل پیسنس اس فیزیکلی آہت اوٹ اوٹ اوہ اس ہاتھ اوٹ اس مسجد اس مطلب کہہ وہ ویٹ کر رہا ہے کب آزان ہو کب اوٹ پہ جانا وہاں بیٹھنے کا دل کرنا ہم میں سے کدر ہیں جنگا یہ اسی سٹیٹ جنگہ کی ہیں جو بھی بہن بھائی تکھ رہے ہیں انشاءاللہ اگر تو ہم لوگ یہ جنت چاہتے ہیں انشاءاللہ تو ہم سب لوگ کو پتا ہے کہ ہم لوگ کون کون سے کام غلط کرتے ہیں اور کون کون سے فرائز ہیں جو ہم چھوڑتے ہیں تو آج یہ ڈیسائیڈ کرلیں کہ ہمیں یہ جنت چاہیے یا نہیں چاہیے ہاں یا نہ اگر تو چاہیے انشاءاللہ تو آج ہی ہم وعدہ کرلیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں جو کہ جنت سے دور لے جانے والی ہیں ٹھیک ہے وہ ہم نے چھوڑنی ہیں اور کیا کیا چیزیں جنت کے قریب لے جانے والی ہیں جو ہم نہیں کرتے وہ انشاءاللہ ہم نے اپنی زندگی میں لانی ہے We should all promise ourselves